دوستو السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ دیکھیں گا اس سے پہلے کہ میں نے ویڈیو بنایا تھا شب برات کے تعلق سے اور اس میں میں نے بہت سارے لوگوں کو یہ قضا نماز پڑھنے کا طریقہ نفل نماز پڑھنے کا طریقہ اور دعائیں وغیرہ وہ بہت ساری باتیں میں نے آپ کو سکھائی تھی اور بتائی تھی اور بہت سارے لوگوں نے اس پر عمل کیا اور مجھے امید ہے اور یہ بھی میں نے کہا تھا کہ کون کون روزہ رکھیں گے پندرہ شابان کا تو اس میں بہت سارے ہماری اسلامی بھائیوں نے اور اسلامی بہروں نے اپنے اپنے نام لکھ کے کمنٹ کیے تھے کہ حضرت انشاءاللہ ہم شب برات والی رات میں عبادت بھی کریں گے اور جو نمازیں آپ نے بتائی ہیں وہ بھی پڑھیں گے اور سہری کر کے رات بھار جاگیں گے بھی اور سہری کر کے صبح روزہ بھی انشاءاللہ ہم رکھیں گے تو بہت سارے ہماری اسلامی بھائیوں نے اور اسلامی بہروں نے اپنے اپنے نام لکھے تھے کمنٹ کیے تھے تو جنہوں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ ہم روزہ رکھیں گے ان کے لئے میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں پروردگار جن ہمارے اسلامی بھائیوں نے اسلامی بہنوں نے آج روزہ رکھا ہے اللہ پاک ان سب کے روزے کو اپنی پاک بارگاہ میں قبول فرمائے انہیں ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور ان کی پریشانیوں کو مصیبتوں کو غموں کو اللہ پاک اس روزے کے صدقے میں پندرہ شابان کے روزے کے صدقے میں پروردگار دور فرما دے اور اگر کسی اسلامی بھائی کے اوپر اسلامی بہنوں کے اوپر کوئی قرضہ ہو تو اللہ پاک بارے قرض سے بھی انہیں نجات عطا فرمائے یا ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں بہت سارے وہ ہیں جو بیچارے بے اولاد ہیں ان کے یہاں پر اولاد نہیں ہیں اور انہوں نے روزہ رکھا ہے رات بر جاکر کے عبادت کی ہے تو میں ان کے لئے بھی دعا کرتا ہوں پروردگار انہیں اولاد عطا فرمائے اور ان کے گھر میں ایک پھول اور ایک چاند اور ان کے گھر میں ایک چراغ عطا فرمائے تو بہت سارے ہمارے اسلامی بہنوں کے اسلامی بھائیوں کے یہ کمنٹ آئیتے کہ حضرت ہم روزہ رکھیں گے اب جن لوگوں نے روزہ رکھا ہے وہ اس ویڈیو کو بڑے دھیان اور بڑی توجہ سے سنیں اس ویڈیو میں میں بتاؤں گا کہ روزہ رکھ کر کے ہمیں کیا کیا کام نہیں کرنا ہے اور ویڈیو کے لاشٹ میں افطار کرنے کی دعا بھی بتاؤں گا کیونکہ ظاہر سے بات آپ نے روزہ رکھا ہے اور روزہ رکھیں گے تو شام کو افطار آپ کریں گے اللہ کے فضل و کرم سے تو ہمیں کیسے دعا پڑھنا ہے دعا کب پڑھنا ہے یہ ساری چیزیں انشاءاللہ آج میں اس ویڈیو کے اندر بتانے والا ہوں تو تو سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں آپ نے روزہ رکھا ہے تو آپ روزہ رکھ کر کے زیادہ مت سوئیے گا جتنا ہو سکے آپ عبادت کریں قرآن پاک کی تلاوت کریں تسبیح بغیرہ پڑھتے رہیں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کو غیبت نہیں کرنا ہے کسی کی بھی غیبت آپ کو روزہ رکھ کر کے نہیں کرنا ہے کیونکہ غیبت کرنے والے کی کوئی بھی عبادت اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے اور چغل خوری کرنے والے کی کوئی بھی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی ہے کیونکہ غیبت کرنا یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے اور اللہ تبارہ کا وطالعہ آپ جانتے ہیں کہ چغل خور کی جو ہے بخشش نہیں فرماتا جب تک کہ وہ توبانہ کر لے تو میرے پیارے عزیز دوستوں اسلامی بہنوں اور اسلامی بھائیوں اگر آپ نے روزہ رکھا نا تو کسی کی غیبت یا چغل خوری برائی کسی کی نہیں کرنا ہے آرام سے اپنا پورا دن نیکی کا کام کرتے رہنا ہے اور قرآن شریف پڑھتے رہنا ہے اور تسبیح وغیرہ پڑھتے رہنا ہے دوسری چیز یہ کہ آپ کو جھونٹ نہیں بولنا ہے اگر آپ نے آپ سے کسی نے کوئی بات پوچھی تو سچ بتانا ہے یا کوئی سی بھی کام اگر آپ کو بتانا ہے تو سچ بتانا ہے ماں لیجیگا آپ کے پاس فون آیا اور آپ سے کوئی پوچھ رہا ہے کہ بھائی کہا ہو تو آپ نے بتایا کہ آپ کسی چوراہی پر کھڑے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ بھائی میں تو گھر پہ ہوں یا آپ گھر پہ ہیں بتا رہے ہیں میں تو فلا جگہ جا رہا ہوں تو یہ فون پر بھی آپ کو جھونٹ نہیں بولنا کیونکہ آپ نے روزہ رکھا ہے اور روزہ اگر آپ نے نہیں بھی رکھا تو پھر بھی آپ کو میرے پیارے سلام بھائیو جھونٹ نہیں بولنا ہے کیونکہ جھونٹوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بطالہ انشاءات فرماتا ہے لانت اللہ یرالکازیبین کہ جھونٹوں پر اللہ کی لانت ہوا کرتی ہے تو آپ کو جھونٹ نہیں بولنا چاہے روزہ ہو آپ کا یا نہیں ہو تو جھونٹ تو آپ کو بولنا ہی نہیں ہے اسی طریقے سے غیبت بھی آپ کو نہیں کرنا چاہے آپ کا روزہ ہو یا نہیں ہو تو ہمیں ہی سب باتوں کو فولو کرنا ہے اب دوسری بات یہ کہ روزے کی حالت میں ہم کو ایسا کوئی سبھی کام نہیں کرنا ہے جس سے کہ روزہ ٹوٹ جائے جیسے کہ مان لیجیے گا کہ بہت سارے لوگ ہمارے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں جب روزہ رکھ لیتے تو ان کو یہ باتوں کا بھی جاننا ضرور ہی ہوتا ہے کہ کن کی چیزوں سے ہمارا روزہ ٹوٹ جاتا ہے تو دیکھیں گے سب سے پہلی بات یہ بتا دوں آپ کو میں اگر کسی جیسے میاں بیوی ہیں اگر انہوں نے روزہ کی حالت میں ہم بستری کر لیے تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور ان کے اوپر کفارہ بھی لازم آتا ہے تو ہمیں یہ ساری چیزیں نہیں کرنا ہے اگر کوئی ہمارا نوجوان مسلم بھائی روزہ رکھے ہوئے ہیں اور وہ سو گیا دن کی حالت میں دن میں وہ سو رہا تھا اور اس کے اوپر غسل فرض ہو گیا مالی جیگہ نائٹ فیل یا احتلام اسے ہو گیا تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا یا کسی نے سر میں تیل ڈالا تو اس سے بھی روزہ آپ کا نہیں ٹوٹے گا کسی نے مالی جیگہ ایتر وغیرہ لگایا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا یا مالی جیگہ سر میں لگایا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا ایسی بہت سارے لوگ کیا ہے ناکون وغیرہ کاٹتے تو ناکون کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے بال وغیرہ کاٹنے سے موچھ وغیرہ کاٹنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یا مالی جیگہ کسی کو شگر ٹیسٹ کرانا تھی اور اس نے شگر ٹیسٹ کرایا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا ہے یا کس نے انجکشن وغیرہ لگوا لیا تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا تو یہ ساری چیزیں ان کا جاننا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ہم سب کے لئے تو میرے پیارے اسلام بھائیو اب آئیے گا چلتے ہیں ہم روزہ افطار کی دعا کی طرف کیونکہ بہت سارے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب افطار کا وقت آتا ہے تو روزہ کھولنے سے پہلے وہ دعا پڑھتے ہیں دعا کون سے پڑھتے ہیں یہ دعا پڑھتے ہیں اس کے بعد میں پھر روزہ کھولتے ہیں ملکہ کچھ کھا لیتے ہیں چاہے کھجور وغیرہ کھائیں یا پانی وغیرہ پیئیں تو دیکھیں کہ یہ جو دعا ہے افطار کرنے کی یہ دعا روزہ کھولنے کے بعد میں پڑھی جاتی ہے اب بہت سارے لوگ کہیں گے کہ حضرت ہم تو بچپن سے شروع سے روزہ کھولنے سے پہلے پڑھتے چلے آئے ہیں بہت سارے لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آ رہا ہوگا اور میری بات انہیں الگ سی لگ رہی ہوگی لیکن نہیں آپ اپنے ہاں کسی بھی عالم دین سے کسی بھی مفتی صاحب سے آپ پوچھ سکتے ہیں کہ حضرت روزہ جو کھولنے کی دعا ہے جو افطار میں ہم پڑھتے ہیں وہ روزہ کھولنے سے پہلے پڑھی جائے گی یا روزہ کھولنے کے بعد میں پڑھی جائے گی تو جو عالم دین ہوں گے مفتی صاحب ہوں گے تو وہ آپ کو بتا دیں گے کہ یہ دعا روزہ کھولنے کے بعد میں پڑھی جاتی ہے پہلے نہیں پڑھی جاتی ہے اب آئیے گا کیوں بعد میں پڑھی جاتی ہے اس کا ترجمہ میں آپ کو پڑھ کر کے سنا دیتا ہوں اس کے ترجمے سے آپ کو صاف صاف سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ جو دعا ہے نا یہ روزہ کھولنے کے بعد کی ہے پہلے کی نہیں ہے اب آئیے گا میں آپ کو ترجمہ کر کے اس کا سناتا ہوں اللہم انی لکسنتو اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے اے اللہ میں نے تیرے لئے روزہ رکھا میں نے تیرے لئے روزہ رکھا اللہم انی لکسنتو وبی کا آمنتو اور میں تجھ پر ایمان لائیا وبی کا آمنتو میں تجھ پر ایمان لائیا وعلی کا توقلتو اور اے اللہ میں نے تجھ پر ہی بھروسہ کیا تجھ پر ہی بھروسہ کیا وعلی رزقی کا افترتو اور میں نے تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کی میں نے تیرے دیئے ہوئے رسک اسے جو تُو نے مجھے رسک عطا کیا ہے میں نے اس سے افطار کیا اس سے افطار کی تو مطلب کیا ہوا اس یہ دعا کے ترجمے سے ہی ہمیں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ دعا پہلے نہیں پڑی جاتی بلکہ افطار کرنے کے بعد میں پڑی جاتی ہے بھئی ایمان لائے اور کیا کیا تیرے لئے روزہ رکھا پہلے روزہ رکھا تب ہی تو تجھ پر ایمان لائے پہلے اور تیرے دیئے ہوئے رسک سے افطار کیا یا افطار کی تو پتہ چلا کہ افطار کرنے کے بعد میں یہ دعا پڑی جاتی ہے ایسا نہیں کہ آپ نے پیٹ بھر لیا اس کے بعد میں آپ یہ دعا پڑھ رہے ہیں جیسے آپ نے کوئی کھجور لی کھالی اس کے بعد میں آپ نے یہ دعا پڑھ لیا پانی آپ نے پیا اس کے فوراں بعد آپ دعا پڑھ لو اس کی برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی تو میرے پیارے اسلامی بھائیو کیوں جب آپ نے روزہ رکھا ہے تو ان تمام چیزوں کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے اور اگر کوئی پہلے بھی پڑھ لیتا ہے تو کوئی اس میں گناہ نہیں ہے کبھی آپ سوچے کہ ہم تو پہلے پڑھ لے تو کوئی گناہ ہو رہا تھا ایسا نہیں ہے لیکن جو چیز جسے وقت پڑھی جائے اسی وقت میں اس کو پڑھنا سنت ہے یہ جو دعا پڑھی جاتی ہے جو سنت ہے نا وہ افطار کے بعد میں پڑھنا سنت ہے اس کے ترجمے سے ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا اگر پھر بھی اگر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے کہ حضرت نے کہ یہ ایسا تو نہیں ہے کہ غلط بتا دیا ہو تو اپنے یہاں کے کسی بھی عالم سے کسی بھی مفتی صاحب صاحب پوچھ سکتے ہیں کہ افطار کی جو دعا پڑھی جاتی ہے وہ روزہ کھولنے سے پہلے پڑھی جاتی ہے اب بعد میں پڑھی جاتی ہے تو کوئی بھی عالم دین آپ کو بتا دیں گے تو جو ہمارے اسلامی بھائی ہماری ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور مسلسل دیکھتے چلے آ رہے ہیں میں ان کے لئے دعا کرتا ہوں پروردگار ان کو سلامت رکھے اور جن جن لوگوں نے اسلامی بھائیوں نے اسلامی بہنوں نے روزہ رکھا ہے پروردگار ان سب کی عمر میں کوئی برکتیں حطا فرمائے اور جب آپ افطار کریں تو میرے لئے بھی آپ دعا ضرور کریے گا مجھے بھی آپ دعا میں یاد رکھے گا اور یہ ویڈیو اگر آپ دیکھ رہے ہیں اور جب آپ افطار کریں گے تو افطار کرنے کے بعد میں جب ہماری ویڈیو دیکھیں گے تو مجھے ضرور بتائیے گا کن کن ہمارے اسلامی بھائیوں نے اور اسلامی بہنوں نے میرے لئے بھی دعا کی تھی اور میں تو آپ کے لئے دعا کرتا ہی رہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ